عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم خاص طور پر بات کریں گے کہ بچے کے اگریسیف بیہیویر پر کلچر اور سب کلچر کے کس طرح سے اثرات مرتب ہوتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں میں ایک لنڈ بیہیویر ڈیویلپ ہوتا ہے جیسے جس انوارمنٹ میں وہ رہ رہے ہیں وہ ایک سٹیٹک انوارمنٹ ہے اس انوارمنٹ میں اس کے پنپنے کے لیے ایک طرح کا انوارمنٹ ہے اس میں کوئی انٹریکشن کے لیے مواقع بہت کم ہیں اس کا انوارمنٹ اس میں سپیس کم ہے اس میں جو باقی آکسیجنیشن ہے باقی فری انوارمنٹ ہے مومنٹ ہے وہ اتنی نہیں ہے تو وہ ایک خاص بیہیویر اس کے نتیجے میں بچوں میں ڈیویلپ ہو جاتا ہے اور اس بیہیویر کو ہم بعض اوقات توجہ نہیں دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ یہ اسی طرح ہی ہے اور اس کو اسی طرح سے ہی دیکھنا چاہیے اور یہ ٹھیک ہے اور بلکہ ہمیں ایکسپرٹ اوپینین سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اگر ٹیچر اور دوسرے افراد اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں تو ہم اس کو دیکھیں اور اس کے اندر تبدیلی لے کے آئیں جو اس کے مصبت ریفلیکشن کی طرف ہمیں لے جائے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کی کیاوزز کا پتہ چلانا چاہیے کہ why it happened اگر اس میں اگریشن پایا جا رہا ہے اور وہ کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو اس کے ناربل ایکشن سے بڑھ کر ہیں اور دوسروں کے لیے سٹریس فول ہیں تو اس کو ہمیں دیکھنا ہے اسی طرح بچوں کے اندر بعض اوقات de-individuation کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے یعنی وہ جس طرح سے ہوتے ہیں اس طرح سے وہ دوسری فیملی میں دوسرے گروپ میں اپنے دوسرے دوستوں میں پیئرز میں وہ اس طرح سے ایکٹ نہیں کرتے بلکہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک psychological psychosocial situation interaction کے نتیجے میں ڈیبلپ ہو جاتی ہے اور وہ اپنے اندر ایک energy پیل کرتا ہے اور وہ energy جو ہے نا وہ اس کے social behavior کو متاثر کر رہی ہوتی ہے اور وہ crowd میں اپنے آپ کو different present کرتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ میں اگر different present کرتا ہوں اور وہ اس کا aggressive behavior ہے اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور یہ اس کے لیے بارال ٹھیک نہیں ہے تو culture اس کو promote کر رہا ہے لوگ اس کو یعنی accept کر رہے ہیں اس کے behavior کو اس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ اپنا behavior show کر رہا ہے اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ موجود ہے یا family کے ساتھ موجود ہے لیکن family out of situation ہے اپنے home سے باہر ہے گھر سے باہر تو ایسی صورت میں وہ بچے اس culture سے متاثر ہو رہے ہیں یعنی جس طرح کا environment ہو رہا ہے وہ بعض اوقات اس طرح کی صورتال کے ساتھ منسلک اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ social reinforcement ہے جو بچے کی behavior کو متاثر کر سکتی ہے یعنی وہ جب interactive ہوتا ہے with the society with the fellows with the peers تو اس کو clap کیا جا رہا ہے اس کو accept کیا جا رہا ہے اس کے aggressive behavior کو اس کی physical activity کو کسی نے monitor نہیں کیا کسی نے چیک نہیں کیا کسی نے اس کو direction نہیں دی اور بلکہ یہ ہے کہ اس کو accept کیا جا رہا ہے اس کو admire کیا جا رہا ہے اس کے لیے باقی appreciation جو نا وہ مل رہی ہیں اس کو situation میں being rewarded اور کئی طرح کی reward کی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ clap ہے accepting shouts ہیں اور خاص specific behavior ہے جو اس بچے کو ایک social reinforcing کے طور پر مل رہا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو وہ behavior اختیار کرتا ہے that is aggressive behavior and that aggressive behavior is leading towards its total personnel and we'll see more کہ بچوں میں خاص طور پر وہ جب اپنا aggressive behavior خاص طور پر شو کرتی ہے تو اس کو بڑی عزت کے ساتھ اس کو respect دی جاتی ہے کہ اس نے بڑا aggressively وہاں دوسرے کو hit کیا push کیا اس کو مارا اس نے اس کی مرمت کی اس نے اس کو ٹھیک کر دیا اس نے اس کو control کیا اور that is being appreciated تو ایسی صورت میں جب اسے appreciation ملتی ہے respect کی صورت میں کہ باقی بچے جوانا وہ اس سے ڈرتے ہوئے اس کی respect کر رہے ہیں یا اسے ایسی situation میں اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کے لئے راستہ چھوڑ دیتے ہیں اس کے لئے جگہ بنا دیتے ہیں تو ایسی صورت بھی اثر انداز ہوتی ہے تو وہ اور aggressive ہوتا ہے اور اس کے لئے ہمیں اس پر نظر رکھنی ہے کہ یہ cultural influence جانب وہ ہم یا تو اس culture کو بدلیں یا ان بچوں کے اندر جو confidence ہے اعتماد ہے وہ اپنی جگہ پر اس کو بحال کیا جائے اور بچے کے اندر خاص طور پر اگر ہم اس اعتماد کو self confidence کو develop کرتے ہیں تو بچہ اپنے آپ کو مضبوط بناتا ہے اس کی شخصیت مضبوط ہوتی ہے اور اس کا aggression control ہوتا ہے Thank you very much